بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کا جو لیکچر ہے وہاں کلاس بائیوال کے بارے میں یہ دوسری کلاس ہے فائلم ملسکا کی اور سیکنڈ لارجسٹ کلاس ہے اس فائلم کی تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر 30,000 سپیشیز ہیں ملسکا کی یعنی کہ اس کی جو گیسٹو کوٹا تھی اس کی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو سپیشیز تھیں وہ 35,000 تھی اور یہ 30,000 کے قریب سپیشیز ہیں ان کے جو کومن میمبرز ہیں وہ کلیمز، اویسٹر، مسلز اور سکیلوپز وغیرہ اور آپ کو ان کے اندر شیٹ لائک ملسکا کی یعنی کہ شیٹ کی طرح اس کی بچھی ہوئی اس کے اندر ملسکا کی جو کونٹیوینس ہوتی ہے اپنے شیل کے ساتھ پرل فارمیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مینٹل اور شیل کے درمیان میں ایک سپیس ہے یعنی کہ یہ کیا ہے یہ اس کا شیل ہے اور یہ مینٹل ہے تو مینٹل مینٹل اور شیل کے درمیان جب کوئی بھی پارٹیکل یا پیتوجین وغیرہ مل جاتا ہے تو مینٹل اس کو اس طرح سے اندوسائٹوسز ہو جاتی ہے اس طرح سے اس کو اپنے گیرے میں لے رہتی ہے اور اس کی اردگیرد نیکریٹائزیشن یعنی کہ سارٹس وغیرہ کو سکیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اس طرح سے پرل فارمیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو گنیادی اس کا یہ ڈیفنس سسٹم بھی ہے اس کا نا تو یعنی کہ جو شیل اور مینٹل کے درمیان اگر کوئی بھی پیتوجین یا کوئی بھی پارٹیکل سین پارٹیکل بھی آسکتا ہے کچھ بھی آسکتا ہے جو بھی شیل اور مینٹل کے درمیان میں آگیا اس کے اردگیرد نیکرد کو سکریٹ کر دیا جاتا ہے سارٹس کو سکریٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ ایک کمپلیٹ ایک پرل فارمیشن میں ہاں پہ ہو جاتی ہے تو ہم ان کا شیل دیکھتے ہیں شیل کے اندر آپ کو دو والس ملتے ہیں والس کا مطلب جو ہے وہ لیف ہوتا ہے تو اسی نسب سے اس کا نام ہے پائے والس یہ دونوں جو والس ہوتے ہیں یہ جڑے ہوتے ہیں یہ دورسل مارجن سے ایک دوسری کے ساتھ یعنی کہ یہ جو اس کا مارجن ہے یہ دورسل مارجن ہے اور یہ دونوں یہاں سے جڑے ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ٹنگ لائک ٹنگ اینڈ گروپ موڈیفکیشن ملتی ہیں شیل کی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ وہ بہار ہیں تو وہاں پہ ڈپریشن ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو ٹریکشن پہ عام کرتی ہے جس سے دونوں جو شیل ہیں وہاں آپس میں جگڑے جاتے ہیں اور ان کی وہ ٹویسٹ ہی ہو پاتے ہیں یعنی کہ یہ دونوں ایک طرف سے اگھار ہیں ٹھیک ہے اور دوسری طرف سے گروپ دیں گے یہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ اڈجس ہو جاتے ہیں اور یہ ان کو ابزور لگانے پہ بھی یہ دونوں ایک دوسری کے ٹویسٹ ہی ہوں گے موڈز نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ان کی ٹویسٹن کو روپنے کے لیے یہ موڈیفکیشن جو ہے وہ آئے ہوئی ہے اچھا تو اب جو اس کا اولڈیسٹ پارٹ ہے نا اس کو ہم بولتے ہیں امبو ہاں نہیں جو شیل کا اولڈیسٹ پارٹ ہے دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیل کا اولڈیسٹ پارٹ ہے یہ بھلا سب سے پہلا یعنی کہ جو لارول سٹیجز کے اندر شیل جو بنتا ہے وہ امبو ہوتا ہے اور بعد میں اس سے آگے فرتر ایکسٹینشن ہوتی چلے جاتی ہے اور یہ بعد میں اس کی لیئرز یا اس کی نئی لائنس ہوتی چلے جاتی ہے اگر ہم یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو زیادہ کلیر دھانے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اولڈیسٹ پارٹ ہے اس کا امبو اور یہ نئی جو لیئرز ہیں اس کو جیسے سے ملسک کا سائز بڑھتا جا رہا ہے یہ سکریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ آپ آگے اس کی فرتر ڈیولیمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ اس کے اندر دیکھیں تو وہ ہے اور یہاں پہ کچھ کے اندر جو جو ایمبریولوجکل ہی دیکھا جائے تو آپ کو ان میں جو شیل ہے وہ سنگل ہی ملے گا یہ بائے والو جو ہیں وہ بعد میں ڈیولپ ہوتے ہیں علاق علاق ان کی جو دو والویں یہ بعد میں آئیں گے پہلے جو ہے وہ سنگل ہی اکشارت ہے جس نے پوری باڈی کو خور کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو ہم جب ریپروڈکشن پڑیں گے تو وہ میں تب رکھا ہوگا آپ کو اچھا تو ہنج ہے اور یہ زیادہ کونٹریز پروٹین کی سکریٹ کرتا ہے اور کم جو ہے وہ اس کے اندر کیلشن کاربونیٹ کی کونٹری آ جاتی ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ الاسٹیک ہوتا ہے یہ جو ہنج ہے اس کا جس کی مدد سے یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں دونوں اس کی مدد سے یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ جو ہنج ہے یہاں پہ جو پورشن ہے جس نے دونوں کو جوڑ کر رکھا ہے یہ دیکھیں یہ ہنج لگا بینٹ ہے تو یہ پروٹین اس کے اندر زیادہ ہے اور کیلشن کاربونیڈ اس کے اندر کم ہے جس کی وجہ سے پروٹین کھچکے رہتی ہے اور اس کا موں تھوڑا سا کھلا رہتا ہے تو اس کے موں کو بند کرنے کے لیے اس کے پاس اڈکٹر مسلز ہوتے ہیں اڈکٹر مسلز دونوں طرف کی مینٹل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیکھیں یعنی کہ شیل ہے شیل کے نیچے مینٹل ہے مینٹل کے ساتھ کے اڈکٹر مسلز جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ جب کانٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ جب کانٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں مضبوطی کے ساتھ اچھا اب ہم جلدے لی اس کے گیسے سکسینج اور فیلٹر فیڈنگ کے حوالے سے اس کی جو سیڈنری ہے یہ اس کا لائف سٹائل یعنی کہ موڈ نہیں کرتا ایک ایک دیکھا بھی فکس رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس ورہ سے اس کے اندر جو لوکو موشن ہوں وہ اتنی زیادہ ہائیلی ڈیویلپ نہیں ہی اچھا اور اس کے اس کا جو ہیڈ ہے وہ بھی اتنا کوئی زیادہ ڈیویلپ نہیں ہے بلکہ لاؤس ہی ہے اور ریڈولا بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے کیونکہ جو ان کا فیڈنگ سٹائل ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس کمپیرڈ ٹوز اپ ڈیویلپ کی بات کرتے ہیں تو وہ انہیلنٹ ریجن بناتی ہے اور ایکسیلنٹ ریجن بناتی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو بہتی کلیر نظر آ جاتی ہے انہیلنٹ اور ایکسیلنٹ ریجن یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ مینٹل کیوٹی ہے یہ یہاں سے جو مٹیریل ہے یہ واتر ہے یہ انٹر ہوگا اور یہاں سے دوسری سائیڈ سے ایکسیلنٹ اپرچر کے ذریعے سے باہر نکل جائے گا کچھ کے اندر آپ کو یہ ایکسیلنٹ اپرچر اور ایکسیلنٹ اپرچر جو ہے وہ ایکسیلنٹ بھی ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو آگے جل کے دکھاؤں گا یہ کس طریقے سے اپنا یہ فونکشن جو ہے وہ اپنا اس کو انہینس کرتی ہے اچھا تو اس کے اندر جو اپننگ ہے اس کو ہم سائی فون بولیں گے جس کے ذریعے سے پانی اندر آئے گا اس کو ہم ایکسیلنٹ سائی فون بولیں گے مینٹل گیوٹی کے ذریعے سے پانی جب اندر آ جاتا ہے تو پھر گلز کے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو اس کا فوٹ ہو گیا درمیان والی جو لائن ہے یہ اس کا کروس سیکشن دکھایا ہوا ہے دیکھیں تھری ڈیمینسیو کے اندر تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اس کا فوٹ ہے فوٹ کے دونوں سائٹس پہ آپ کو یہ گلز نظر آ رہے ہیں لٹکتے ہوئے یہ جو گلز ہیں یہ فولڈنگ کی شیپ میں ہیں اس لئے ہم اس کو بولتے ہیں لمیلہ لمیلہ لائک اس کے گلز ہیں اور یہ لٹک رہے ہیں اور یہاں سے انکرنٹ اپلٹر کے ذریعے سے وارٹر انٹر ہوگا انٹر ہونے کے بعد یہ وارٹر چلا جاتا ہے چھوٹے یہ جو گل لمیلہ ہیں اس کے پاس چھوٹے پورز ہوتے ہیں پورز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے پانی وارٹر کولمز کے اندر انٹر ہوتا ہے یہ ان کو ہم وارٹر ٹیوبز بھی بولتے ہیں ان کے اندر پانی انٹر ہوگا انٹر ہونے کے بعد یہ کلاوز پروکسیمیٹی کے اندر آ رہتا ہے بلڈ کے ساتھ یعنی کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گل ملا ہے اور یہ جو آپ کو رڈ کلر کے ایرو نظر آ رہے ہیں ایٹس ڈی فلو آف بلڈ اور یہ جو آپ کو بلو کلر کے ایرو نظر آ رہے ہیں ایٹس ڈی فلو آف وارٹر تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس کی کاؤنٹر گرانٹ ڈی فلو ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں آپوزٹ ڈیریکشن کے اندر موو کرتے ہیں اچھا تو جیسے ہی بلڈ اور وارٹر ایٹس ڈیریکشن بھی بھوک کر رہے ہوتے ہیں تو ایکسچینج ہو جاتا ہے یعنی کہ کارپنڈائیک سائٹ جو ہے وہ پانی کے اندر آ جائے گی اور پانی سے آکسیجن جو ہے وہ بلڈ کے اندر چلی جائے گی اسی طریقے سے آگے دیکھیں تو ہاں نہیں تو وارٹر جو ہے وہ ادھر سے ہو کے یہ اب اسکریر سائٹ سے گلز کی جو ڈورسل سائیڈ ہے جہاں سے وہ اٹیچڈ ہیں یہ وسرل ماس کے ساتھ انٹرنل باڈی کے ساتھ جو اٹیچ ہیں وہاں سے وارٹر جو ہے وہ ہوتا ہوا ایکس کرنٹ کے ذریعے سے باہر نکل جائے گا ایکس کرنٹ اپرچر کے ذریعے سے باہر نکل جائے گا آپ مرر کی اگر پکچر دیکھیں ہکمین کی پکچر دیکھیں تو وہاں پہ اس کو زیادہ کلیر دکھایا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اس کو ٹھیک ہے تو پانی یہ مینٹل کیوٹی کے اندر انٹر ہوگا یہ آپ کو جو فرنٹل بیو ہے وہ دکھایا گیا تو پانی اندر سے انٹر ہوگا اور گلز کے اندر سے گزر کے یہ والی جو اوپننگز ہیں چھوٹی چھوٹی اپننگز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آگے ایکس کرنٹ سائپن کے ذریعے سے باہر کی طرف کھولیں گی اور اسی طرح سے ان کرنٹ سائپن کے اندر اس پانی جاتا رہے گا اور ایکس کرنٹ سائپن کے ذریعے سے پانی باہر نکلتا رہے گا اور اس طرح سے ہو جاتا ہے اچھا تو یہ تو ہو گیا ان کا گیسس ایک چینج جو ایکس کرنٹ سائپن اس کو سپرا برینکیل چیمبر بھی بولا ہے سپرا کا مطلب اوپر اور برینکیل کا مطلب ہو گیا گلز یعنی کہ گلز کے اوپر والی جو ایک چیمبر ہے کیوٹی ہے وہاں پہ اس کے ذریعے سے اس کو باہر نکال دیا جائے گا اس کو ہم ایکس کرنٹ سائپن بھی بولتے ہیں اچھا گلز جو ہیں وہ نہ صرف واتر ایکس کرنے کا کام کرتے ہیں بلکہ ان کے جو پر سیلیا بھی ہوتے ہیں جو فوڈ پارٹیکلز کو موک کرنے کا کام کرتے ہیں تو اگر آپ اس کے اندر دیکھیں ہاں نہیں اگر آپ یہ دیکھیں تو گل میلا کی بلکل نچلی سائیڈ پہ آپ کو یہ فوڈ گروپ ملتا ہے فوڈ گروپ کے اندر سیلیا موجود ہوتے ہیں اور یہ سیلیا جو فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں ان کو ماؤت کی جانب ایکسٹین کرتے ہیں ان کو ماؤت کی جانب اس کو وہ بھیجیں گے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جی یہ گروپ ہیں اور یہ اس کو موک کیا جائے گا ٹورز ڈا ماؤت یعنی کہ اس کو انٹیویر سائیڈ کی جانب فوڈ پارٹیکلز کو موک کیا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلز ہیں اور گلز کے اندر چونکہ ہر لمیلا کے اوپر گروپ موجود ہیں تو وہ اس کو ماؤت کی جانب اس کو ایکسٹین کر دیتے ہیں اب ماؤت کے پاس آپ دیکھیں تو جو سمال فوڈ پارٹیکلز ہوں گے ان کو تو ماؤت کے اندر بھیج دیا جائے گا لیکن جو لارج فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو لیبیل پالپ نکال دے گا بوڈی کیا جائے گا لیبیل پالپ کس طرح سے نکال دے گا ایکسٹینٹ کے ذریعے سے ہی ان کو موک کے اندر سے بوڈی کیا جائے گا اب یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سیلیا یہ جو آپ پرپل گرر کے ڈاٹس دیکھنے ہیں سیل کی اسی کے اندر اس کو ریلیز کر دیا جائے گا اور جب پانی آئے گا تو اس کو ساتھ ہی اس کے واش کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو یہ یہ ان کرنٹ سیپن کے اندر سے ریجیکٹڈ ہوت نکلتا ہے اس کو ہم سیوڈا فیسس بھی بولتے ہیں یا سرو بھی بولتے ہیں اس کو اچھا اچھا یہ سیوڈا فیسس on to the mental and sclery track on the mental transport the سیوڈا فیسس posteriorly water rushing out when valves are forcefully closed جب ان کو valves جو ہیں ان کرنٹ سیپن کے ذریعے سے تب ہوگا جب valves زور کے ساتھ بند ہوں گے اور جو کچھ بھی metal کے اندر پڑا ہوگا وہ ان کرنٹ سیپن کے ذریعے سے باہر نکل جائے گا باٹی کے اندر سے اچھا اب اس کی جو ڈیڈیرسٹیپ سسٹم ہے اس کو ہم یہاں سے زیادہ بہتر دیکھ سکتے ہیں ہکمین کے اندر سے تو یہ دیکھیں ہوں اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ یہ اسو فیکس ہے یعنی کہ یہ ماؤٹ سے آ رہا ہے اور ماؤٹ سے آنے کے بعد یہ پھوٹ جو بھی ہے یہ اسو فیکس آ گیا اور یہ سٹمک ہے سٹمک کے اندر آپ کو ایک گیسٹرک شیلڈ ملتی ہے کائٹین کی بنی ہوئی اور یہ کائٹین کی بنی ہوئی یہ گیسٹرک شیلڈ ہے اور یہ روٹیٹنگ موکس فیوڈ کارڈ یعنی کہ اس کو روٹیٹ کیا جاتا ہے جو اس کی ڈائریسٹرک شیلڈ سٹمک کے اندر سیلیا کی لائننگ ہے اس کو اس کی مرے سے روٹیٹ کیا جائے گا چونکہ موکس اور یہ فوڈ کی بنی ہوئی ہے اس لئے اس کو موکس فوڈ کارڈ بولتے ہیں دیکھیں یہ کوئی ایکسٹرہ کسام کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے یہ موکس اور فوڈ سے ہی بنا ہوا سٹرکچر ہے اچھا اب یہ روٹیٹ کی طرح سے ہوتا ہے ایک تو سیلیا اس کو موک کر رہے ہیں دوسرا آپ کو یہاں پہ کارٹیلیج کا بنا ہوا ایک کرسلین یہ ڈائیوٹی کولم کے اندر ہے ڈائیوٹی کولم کہتے ہیں ڈائیوٹ پاکٹ کو کسی ڈائیوٹ پاکٹ بان جاتی ہے کسی ڈائیوٹی کولم کے اندر اس کو ہم ڈائیوٹی کولم بولتے ہیں تو ملر کے اندر اس کو ڈائیوٹی کولم بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کی ڈائیوٹی کولم زیادہ اچھی ہے تو یہ اس کی اسو فیگس ہے اور اس کا ڈائیوٹی سسٹم کے پاس دوسری اوپننگ آ جاتی ہے اچھا اب یہ کیا ہے کہ ایک طرف سے یہ کرسلین سٹائل نکلا ہوئے کرسلین سٹائل روٹیٹ کرتا ہے یعنی کہ گسٹرک سیک ہے گسٹرک سیک یا سٹائل سیک اس کو ہم بولتے ہیں سٹائل سیک سٹمک کے اندر سے نکلی ہوئی ہے اس کے اندر جو سیلیا ہے وہ اس کیسٹلین سٹائل کو گھومائیں گے اور کیسٹلین سٹائل کے گھومنے کی وجہ سے جو میوکوائیڈ فوڈ کورڈ ہے وہ رگڑ کھاتی ہے گسٹرک شیلڈ کے ساتھ اور اس کے اندر سے جو بھی فوڈ پارٹیکل سے نکلیں گے ان کو ڈیریکٹ کر دیا جائے گا یہ ڈیڈیسٹیپ گلینڈ کے اندر یہ جو ڈیڈیسٹیپ گلینڈ ہیں ان کے اندر اس کو ڈیڈیسٹ کر دیا جائے گا اور پھر یہاں سے ڈیڈیسٹیڈ پوڈ کو پوری بوڈی کے اندر دیسٹیپ گلینڈ کر دیا جائے گا ڈیڈیسٹیپ گلینڈ سیسٹم اس کو یہاں سے ایسٹیپ گلینڈ ایسٹیپ گلینڈ جو جو پالپس کے ساتھ تو جو ڈیڈیسٹیپ گلینڈ اس کو ڈیڈیسٹیپ گلینڈ کے اندر پہ ڈیڈیسٹیپ گلینڈ ڈیڈیسٹیپ گلینڈ اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے اندر کی طرف کو اندر کی طرف یہ اب دوسرے فنکشن ہم بات کرتے ہیں کو سیسٹیپ گلینڈ جیسٹیپ گلینڈ جتنے بھی آپ کو ملکس ملتے ہیں اندر آپ کو پتا ہے سائنسیس ہوسگی جس کے اندر لفیلیا جسٹیپ گلینڈ ایک اوکسیجنین سائیٹ ہے اوکسیجنیشن کے ہلکی ہے یعنی کہ وہاں پہ اوکسیجنیشن ہو جاتی ہے کیونکہ مینٹل کیپٹی کے اندر پانی آتا ہے اور مینٹل کیپٹی is richly supplied with capillaries تو اس لئے وہاں پہ اوکسیجن کی جو exchange of materials ہے وہ ہو جاتا ہے گیسے اس کا ہاں جی آپ کو اس کی یہ پیریکارڈیم ہے یعنی کہ اس کا جو ہارٹ ہے وہ 3 چیمبر ہے دو جو اوریکل ہیں اور ایک اس کا منٹریکل ہے جو کہ گیلز سے oxygenated blood کو receive کرتا ہے اور پوری باڈی کے اندر اس کو circulate کر دیتا ہے اس کی ventral side پہ آپ کو یہ ملتے ہیں نفری دیا ہے کہ یہ سیکلاک سٹرکچر ہے جو کہ sinus cavities کے اندر سے fluid کو receive کرے گا اور اس کو پھر اس کے اندر سے waste رموک کر کے باقی یہ نفریدیو پور کے ذریعے سے گوڑے کے باہر نکال دیں ٹھیک ہے تو یہاں سے اس طرح سے یہ ان کا معاملہ چاہتا ہے اچھا نفریدیو پور circulatory system لوکو موشن میں بھی ان کی مرد تھا وہ کس طرح سے جی یہ دیگھتا ہے وہاں نہیں جسٹتا ہوا جو ہے وہ foot کی direction کے اندر مووو کر لیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ move circulatory system اس کی help out کرتا ہے دیورنگ لوکو موشن ہاں دی اب آگے بات آتی ہے nervous system کی حوالے سے آپ کو three pair of interconnected ganglia ملتے ہیں ہے اس کے اندر پھوٹ میں اور پسٹیویر اپڈکٹر مسلس کے اندر پسٹیویر کا مطلب ہے جو سی سائٹ پہ یعنی کہ انٹیویر سائٹ سے اپوزیٹ سائٹ وہاں بھی آپ کو آہ جنگلیا کا ایک پیر ملتا ہے اچھا مارجن جو ہے مینٹل کی اس کے اندر موزد ہو سکتے ہیں جیسے یہ اس کے اندر آپ کو تینٹیون بھی میل سکتے ہیں جو debatingوس اور کوٹوس ایسی پنٹمس جو آپ کو ایدھر کی ہے پھر آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ 2 کے اندر پڑکی سکتے ہیں کمپلیکش آئے ہیں ان کو پڑک مرن بھی ہے اور اس группا دوسری بھی ہے ہودم اس کا کہ پارس کر کے آس پیڈم بھی آپ کو ملتے ہیں آس پیڈیم آپ کو پتا ہے کہ آنے والے پانی کی کیمکل کمپوزیشن کو جانچنے کا کام کرتا ہے اچھا آپ پیر ری پروڈکشن ان کی دیکھیں تو ری پروڈکشن آپ کو ان کے اندر وہ اس کے حوالے سے یہ دائیشیس بھی ہیں اور مونویشیس بھی ہیں مونویشیس جو ملیں گی ان کے اندر آپ کو پروٹنڈری بھی ملتی ہے دیکھیں وہ مونویشیس پروٹنڈری بھی ہوتے ہیں اچھا ہاں دی mental cavity کے اندر یہ directly open ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں mental cavity کے اندر یہ open ہو رہی ہیں یہ دونوں نفیدیو پور بھی اور جنٹل پور بھی دونوں اس کی mental cavity کے اندر open ہو رہی ہیں اور ایکس کرنٹ کے دریئے سے یہ connect ہوتی ہیں environment کے ساتھ اچھا development اس کے اندر آپ کو tropophor اور veligar larva بھی ملتے ہیں کچھ کے اندر ہی دونوں strategies ہیں وہ reduce ہوتی ہیں اور آپ کو کچھ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ veligar stage ایک نئے قسم کے larva کے اندر adapt ہو جاتی ہے اس کو ہم glossidium larva کہتے ہیں اچھا جو کہ ان کی fertilization ہے وہ mental cavity کے اندر ہوتی ہے فرٹلائزیشن mental cavity کے اندر ہوتی ہے جب inhalant syphن کے ذریعے سے sperm کو باڈی کے اندر لائے جاتا ہے کچھ species brood بھی کرتی ہیں mental cavity کے اندر اپنے young اچھا union ایک فیملی ہے union ایک فیملی ہے جس کے اندر glossidium larva اندر veligar larva change ہو جاتا ہے اور یہ parasitic ہے glossidium larva parasitic ہے اس کے دو valves ہیں دو valves ہیں اور یہ جو valve ہیں اہاں نہیں کچھ larva کے اندر آپ کو دو valves بھی ملتے ہیں اور کچھ کے اندر two-to-to-like structure بھی ملتے ہیں یہ دونوں آپ کو میں یہ نیچے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ two-to-like structure بھی ان کے اندر آپ کو مل رہے ہیں یہ two-to-like structure ہیں ٹھیک ہے جو attach ہونے کا کام کرتے ہیں اپنے ڈھونسٹ کے ساتھ یہ larva جو ہے excellent پرچر کے ذریعے سے exit تو کر جائے گا اپنے جو اس نے اس کو brood کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اپنی مدر کو leave تو کر جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر یہ bottom میں settle ہو جائے گا جا کے تو یہ مر جائے گا کیونکہ اس کے اندر بھی وہ adaptations نہیں ہیں جس کے ذریعے سے water currents کریٹ ہو سکے water اس کے اندر سے move کرے اور یہ feed کر سکے تو اس کو موبائل پوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ فیش کے ساتھ attach ہو جائے گا اور فیش کے جب گلز میں جا کے attach ہو جائے گا تو پھر فیش کے اندر سے جو بھی پانی گزرے گا وہ اس کے اندر سے بھی گزرے گا جو food یا oxygen جو اس کا پانی گزرے گزرے اس کو provide کرتا ہے یہ اس کو share کر رہا ہے اس کے اپنے ساتھ تو کچھ کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ فیش جو ہے وہ cyst بھی منا رہتی ہے لاربہ کے ایر بھی اچھ کچھ biowalps ہیں ان کے اندر یہ adaptation ہے کہ اگر آپ یہاں یہ دیکھیں آپ یہ ہے female body جس کے اندر یہ ان کو develop کرنا جس کے اندر جو young تھے وہ develop ہو رہے تھے تو یہ mantle کی ایک extension ہے جو کہ آپ یہ سائیڈ سے دیکھنے تو اس طرح کا لگ رہا لیکن اگر آپ لٹرل سائیڈ سے دیکھیں گ تو یہ فیش کی طرح لگے وہ اس کو شکار سمجھتے ہوئے جب آگے پکڑنے کی کوشش کرے گی تو brood فوراں سے اس کے اجیکٹ کر دیا جائے گا اور اس کے گلز کے اندر جا کے پھنس جائے گا اور پھر اس طرح سے اپنا مٹا مور پھوس دھر کے آگے develop کر رہے اچھا تو یہاں اچھا اس کی ہیلتھ پر اپنے باتا چکا ہوں کہ فش کی ہیلتھ پر اتنا دلائے اچھا اچھا تمام کی تمام اس کی سپیشیز ہیں پانی کے اندر رہتی ہیں پھر اپنے جو بھی سب سٹیٹ پھر آئے اس کے اندر سراغ منا کے رہنے کا کام کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ زمین کے اندر بھی رہ 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 ہیں اور سب مرس بھی ہیں اور کمپلیٹلی مرس بھی ہیں یہ پہ نہیں فش کو میں بتا چکا ہوں کہ اس کی ہلتھ کو افیکٹ نہیں کرتے کم کرتے ہیں اس کی ہلت دراصل ان کو ڈسپرس ہونا ہے موبائل ہونا ہے تاکہ یہ زیادہ زیادہ کو اپنے اندر سے ان کی ایبزورپشن ہو سکے اچھا اب ڈیورسٹی کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ یہ بروئن بھی آپ کو ملتے ہیں بنا دی جو کہ آ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مینٹل کیوٹی ہمیں فیوز ہو کے ایکسٹینڈ ہو کے اس نے سائی فون بنا دی ہیں تاکہ وہ خود تو مٹھی کے اندر سینٹ بٹم جو ہے اس کے اندر رام سے پڑھا رہے اور اس کو انوارمن کے ساتھ ایکسپوز نہ ہونا پڑے اور اس کو پانی مکار بھی ملتا رہے اچھا سرفیز ڈویلنگ کچھ بائی باز بھائی سرفیز کے ساتھ اٹیج ہو رہتے ہیں بائی بائی سل بائی سل دری جو اٹیج کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اس کی اگزمپل ہے مائی ٹیلس کچھ سیمنٹیشن بھی کر دیتے ہیں سیمنٹیشن یعنی کہ اپنے فوٹ کے دریئے سے کوئی ایسا میٹیرز سکریڈ کرتے ہیں جس سی سب سی 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 اچھا یہ جو بروئنگ بائی 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 اپنے لائیم سٹون کے اندر سراغ بنا کے رہتے ہیں یعنی کلی ہے لائیم سون ہے کورل ووڈ اس کے اندر سراغ بنا کے رہتے ہیں جب یہ لارو سٹیج ہوتی ہے تو تب یہ وہاں پہ رہنے شروع کرتے ہیں اور ایسی لکھ سکریشن بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں وہ اس کو ایبریڈ بھی کرتے ہیں میٹی ٹھیک تو دونوں میٹی